اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں نے کیا چیز آپ کے سامنے شیط کی ہے تو شیط آپ کرنا چاہیں تو کردیں جساں کے ساتھ شیط کرنا سواب کا کام ہے اللہ کو فجر دے گا رب شخلی صدری ویسلی عمدی وقلل عبدتن من لسانی ویفقہ وقولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء سیکٹر 4 ہے انٹردکشن ٹو انیلیٹیکل دیمیٹری جس کا یہ بہت امبرڈ قسط ہیں ہمیں دسکس کرنے جا رہا ہوں مائنس 3x ہے وہ ایکوال کی لیفٹ ہند سائیڈ سے رائٹ ہند سائیڈ پہ آگے پوزیف 3x بن دے گا اور 4y آلیڈی یہاں پہ رائٹ ہند سائیڈ پہ پوزیف ہے مائنس 12 اس سائیڈ پہ آگے پلس 12 بن دے گا 18 کے ساتھ وہ ایڈ ہو جائے گا 18 اور 12 آپس میں 30 ہوتے ہیں 30 is equal to 3x plus 4y لکھیں یا 3x plus 4y is equal to 30 لکھیں ایک ہی بات ہے لائنز پیرلل تھیں اس لیے ان کی سلوک کو برابر کیا تھا a b کی سائیڈ کی سلوک کو c d سائیڈ کی سلوک پہ برابر کیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکس سلائیڈ میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ b c سائیڈ پیرلل ہے سائیڈ a d کے ٹھیک ہے تو b c کی جو سلوپ ہے وہ برابر ہوگی کس کے سلوپ آف سائیڈ d ہے یا a d تو اب یہاں پہ وہی فارملا جو میں نے لائنز میں بتایا تھا کہ a b اور c d پیرلل ہوئے تو ان کی سلوپ آف سائیڈ میں برابر ہوتی ہے سلوپ کو m سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے جنرل ایک فارملا لکھا ہے اب point میں نے d اور c ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی سلوک کو find کرنا ہے y2 minus y1 اگر میں نے لکھنا ہے تو 3 میں سے minus 1 فارمولے کا اور minus اپس میں plus 1 بن جائیں گے 3 plus 1 y2 minus y1 ہم نے apply کر دیا اب ہم نے x2 minus x1 apply کرنا ہے تو 6 میں سے 3 minus ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے سلوپ آف d a کو دیکھنا ہے تو d اور a point کو ہم نے دیکھنا ہے تو y میں سے 2 کو بھی minus کر سکتے ہیں اور 2 میں سے y کو بھی minus کیا جا سکتا ہے 2 میں سے y minus کر دی میں نے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا فارملا y2 minus y1 لکھیں divided by x2 minus x1 یا y1 minus y2 divided by x1 minus x2 ایک ہی بات ہے کیونکہ اوپر سے minus اور نیچے سے minus common لے کے answer ہوئی آ جاتا ہے تو لکیر کا فقیر نہیں بننا a y2 minus y1 لکھیں یا y1 minus y2 لکھیں لیکن ترطیب پھر سیم رکھنی ہے اگر پہلے y2 لکھنا ہے تو نیچے x2 کو پہلے لکھنا ہوگا اگر نیچے x1 لکھنا تو اوپر y1 ہی ہمیں لکھنا ہوگا اور اوپر y کے coordinates minus ہوں گے نیچے x کے اگر آپ نے اوپر x کے coordinate کو minus کیا نیچے y کے coordinates کو minus کیا تو غلط ہوگا ترطیب بھی سیم رکھنی ہے اگر 2 اور 2 ہے یعنی کہ y2 لکھنا ہے تو نیچے x2 کو پہلے لکھنا ہوگا اگر اوپر y1 لکھیں گے نیچے x1 لکھیں گے اس کا آپ نے دیان رکھنا ہے اب آپ نے y2 minus y1 تو اپلائے کر دیا x2 minus x1 اگر ہم نے لکھنا ہے تو minus 1 میں سے x minus ہو جائے گا اب آپ 3 اور 1 کو add کرتے ہیں 4 آجتا ہے 6 میں سے 3 minus ہوگی 3 آجے گا 2 minus y over minus 1 minus x ہم نے as it is لکھا ہے cross multiply کرتے ہیں 3 کے ساتھ multiply ہو جائے گا 2 minus y اور minus 1 minus x multiply ہو جائے گا 4 کے ساتھ 4 into minus 1 minus x 4 کو اندر bracket میں multiply کرتے ہیں minus 1 کے ساتھ تو minus 4 ہو جائے گا 4 کو minus x سے multiply کرتے ہیں minus 4 x آجتا ہے 3 اور 2 اپسے multiply کر 6 ہو جائیں گے 3 کو y سے multiply کرتے ہیں 3 y اور 7 minus کا sign minus 6 ہو جائے گا اس side بھی آگئی ہے جو plus 6 ہے minus 4 already یہاں پہ تھا اور اس کے بعد جو minus 4 x تھا اس side بھی آگئی دیکھ سکتے ہیں positive 4 x ہو گیا اور 3 y already negative करسی side پہ ہے اگر ہم minus 4 minus x minus 10 ہوتے ہیں minus 10 is equal to 4 x minus 3 y لکھیں یا 4 x minus 3 y is equal to minus 10 لکھیں ایک ہی بات ہے آپ کے پاس دو equations آ چکی ہیں ان دونوں equations کو ہم نے simplify کرنا ہے اور simplify کر کے x اور y کو find کرنا equation 1 میں نے highlighted آپ کے سامنے لکھ دی ہے اور equation 2 کو بھی highlighted کر کے لکھ دی ہے اگر ہم x کے coefficients کو برابر کرنا چاہے ہماری مرضی ہے اور اگر آپ x2 کے coordinates کو یعنی coefficients برابر چاہیے تھا x کے coefficients کو برابر کریں یا y کو برابر کر کے ہم نے ان کو add یا subtract کرنا ہے matrices کے method سے بھی آپ x اور y کو find کر سکتے ہیں grammar rule سے find کر سکتے ہیں ایک method اچھے پائے اس سے بھی solve کیا جا سکتا ہے substitution method سے بھی simplify وائے کے جا سکتا ہے اس کے علاوہ بشمار method ہے تو کسی method کو apply کر x اور y کو find کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم elimination method کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ y کی coefficients کو برابر کروں گا ادھر y کا coefficient 4 ہے اور اس میں y کا coefficient 3 ہے تو 3 کو multiply کریں equation 1 کے ساتھ ٹھیک ہے اور 4 کو multiply کریں equation 2 کے ساتھ اگر equation 1 آپ کے سامنے highlighted ہے اس کو میں 3 سے multiply کرتا ہوں 3 x کو 3 سے multiply کیا 9 x ہو جائے اور 4 y کو 3 سے multiply کرتا ہوں 12 y ہو جاتا ہے highlight کر کے آپ کے سامنے آسان کر دی ہے 30 کو 3 سے multiply کیا تو 90 ہو جاتا ہے equation 1 کو میں 3 سے multiply کر دی اس کا solution آپ کے سامنے direction میں نے بھی لگا دی ہے اور equation 2 کو اگر 4 کو multiply کیا 10 کے ساتھ minus 10 کے ساتھ minus 40 اب ہم دونوں کو add کر رہے ہیں 12 y اور 12 y آپ میں cut ہو جائیں گے 9 x اور 16 x آپ میں add 25 x ہو جائے گا 90 میں سے 40 اگر minus کر 50 آپ کے پاس آ جاتا ہے 25 کے ساتھ x multiply رہا ہے 50 کے نیچے 25 divide ہو جائے x کا answer 50 divide by 25 2 آجے x کی value 2 آج چکی ہے آپ کسی بھی equation میں put کر سکتے ہیں equation 1 میں ہم یہاں پہ put کرتے equation 1 آپ کے سامنے 3 x plus 4 y is equal to 30 تھی 3 آپ نے x کی 2 لگ دیا plus y is equal to 30 ہم نے as it is لگ دیا ہے اور 3 اور 2 multiple ہو جائیں گے plus y is equal to 30 ہمارے پاس as it is آگیا ہے plus 6 x x sorry اس طرح آکے minus 6 ہو گیا 30 میں سے 6 minus ہو کے آپ کے پاس answer 24 آجتا ہے 4 y is پہلے ہم نے x کوڈینیٹ لکھنا ہوتا ہے جس کی value آپ کے سامنے 2 ہے پھر y کا کوڈینیٹ لکھنا ہوتا ہے جس کی value آپ کے سامنے 6 ہے تو 4 vertex آپ نے rhombus کا find کر لی اب ہم نے prove کرنا ہے کہ rhombus جو diagonal ہوتے ہیں وہ پرپینڈگلر ہوتے پرپینڈگلر پروو کرنا دی vertex جو میں find کر تھا آپ کے سامنے دوبارہ سے بنائی ہے slope of a c find کرتے ہیں تو a اور c کی سلوپ find کرنی ہے میں یہاں پر اس کو diagram کو آپ کے سامنے لیاتا ہوں تو a اور c کی slope میں find کروں گا یہ آپ سامنے a point اور c point ہے y 2 minus y اگر ہم نے لکھنا ہے تو 3 میں سے 2 minus ہو رہا ہے x 2 minus x 1 اگر ہم کرنا ہے تو 6 میں سے minus 1 جب اس میں سے minus ہوگا تو 6 plus 1 بن 3 میں 1 آج جاتا ہے اور 6 میں 1 ایڈ سیون 1 بی سیون آپ کے پاس سلوپ آگئی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو پرپینٹی کلور پروو کرنا ہے تو ایک سلوپ تو ہم نے find کر لی دو سلوپ کا product اگر minus 1 کے برابر آ جائے گا تو لائنس کی آج جائیں گی پرپینٹی کلور ہو جائیں گی اس سے پہلے بھی کوسس میں میں نے یہ چیز سمجھائی تھی ابھی میں آپ کے سامنے دوبارہ اس چیز کو سمجھا دوں گا سلوپ آف میں نے بی define کرنی ہے تو y2 minus y1 اگر ہم apply کرتے ہیں تو y2 میں سے minus formula اور minus 1 یہ جب ہوگا تو y plus 1 بندے گا یہ سامنے formula آپ کے سامنے لکھا y2 minus y1 divide by x2 minus x1 x2 minus x1 اگر ہم نے لکھنا ہے تو x میں سے 3 minus ہو جائے x اور y آپ کے پاس جو value آئی تھی وہ 2 اور 6 تھی deep point کی یہاں پہ 6 اور 2 put کر دیا گیا 6 میں 1 add کرتے ہیں 7 اور 2 میں 3 minus کرتے ہیں minus 7 clearly آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 by 7 کو minus 7 سے ہم یہاں پہ multiply کرتے ہیں 1 by 7 کو minus 7 کے ساتھ تو 7 اور 7 آپ اس میں کٹ ہو جائیں گے minus 1 آپ کے پاس answer آ جاتا ہے تو slope product a b c d کا minus 1 آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو diagonal a c اور b d آپ میں perpendicular ہیں diagonal کون سے ہوتے ہیں vertices کے جو opposite points ہوتے ہیں پیرلو گرام کے ان کو ملا جائے جو یہ diagonal ہوتے ہیں تو یہ diagonal آپ میں perpendicular ہو چکے ہیں lines perpendicular کاب ہوتی ہیں دیکھ لیں کہ diagonal basically line لیں تو میں جنرل فرمولا لکھا ہے کہ اگر 2 lines a b اور c d آپ پر پینڈنگ لڑوں تو ان کی slope کا product minus 1 ہوتا ہے